جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا جھانگیر ترین صاحب انہوں نے بھی اتنا ہی خون پسینہ لگایا جتنا اور ان کے لیڈران نے لگایا اور وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں سے پہچانے تو عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو تو چلیں اتنا نہیں وہ کیا لیکن جھانگیر ترین صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا علیم خان کو کیا کیا انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے سیاسی طور پر کہ ہو سکتا ہے کہ جھانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب الہیدہ الہیدہ رخ کریں لیکن جو لوگ پہلے جھانگیر ترین لائے تھے پی ٹی آئی میں وہ مجھے لگتا ہے جھانگیر ترین صاحب کے ساتھ چلے جائیں گے اور باقی جو لوگ ہیں وہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کھڑے رہے اور آگے ظاہر ہے سیاست تو ان لوگوں نے کرنی ہے سیاست دانی ہے جھانگی ترین والا اپنا گروپ ہے وہ that is not going to be پی ٹی آئی پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب چلائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری ہے جیل ہے دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے اپنے لوگ ہی آپ کو اسیمبلی میں ان کے لیے آرٹیکل سکس کی قراردات پیش کرتے نظر آئیں گے کیونکہ دیکھیں سب کو احساس ہو گیا سب کو یہ احساس ہو گیا کہ ایک شخص نے سبھی کی عزتوں کو دعو پہ لگا دیا آج آپ دیکھیں نو مئی کے واقعے کے بعد پوری قوم کو پچھتر سال گزرنے کے باوجود ایک بار پھر یہ یقین دلانا ہے کہ ہم سچے پاکستانی ہیں کیونکہ یہ ان کی وجہ سے ہوا مطلب آپ کب تک اس بات کا یقین دلاتے رہیں گے کہ ہم سچے پاکستانی ہیں اور تو ایسے ہاں اور بار بار ہم اس چیز کا احساس دلائے جا رہے ہیں تو یہ وجہات کی بنا پر میں سمجھتا ہوں ان کا فیوچر سیاست میں مجھے نظر نہیں آتا اچھا تو وہ پھر یعنی اپنا شوکت خانم یا دیگر جو فلاحی کام ہیں وہ کر رہے ہوں گے بس فلاحی کام ہی کریں سازشیں نہ کریں بس ایسا نہ ہو کہ پھر یہ بھی لندن جا کے بیٹھ جائیں پھر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف یہ تو میں نے پی ٹی آئی پاکستان پاکستان والا تو کہہ دیا پی ٹی آئی لندن نہیں میں نے سوچا تھا ہاں ہو سکتا ہے وہاں جا کے پی ٹی آئی لندن چلائیں یا پھر ان کے جو باقی رفقہ کار ہیں جو ان سے پہلے جا چکے تھے دیکھیں پلان اے بھی ان کے پاس تھا ہی نا جو ان کے قریب ترین لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ ساڑھے تین سال رہے جن میں ایک اتصاب کمیشن کے ان کے چیئرمن ہوتے تھے کہ انہیں پاکستان سے محبت نہیں ہے اور یہ پاکستان کی جو طاقت جسے ہم میں مانتا ہوں کہ پاکستان کا ایک فخر ہے افواج پاکستان اور وہ اس لئے نہیں کہ ہمیں ان سے کوئی کام ہے یا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس خطے میں آپ رہتے ہیں جہاں آپ کا مقابلہ سردوں پر انڈیا سے ہو اور باقی بارڈرز لگتے ہوں اس میں ایک ایسی مضبوط افواج جس نے ہمیں کبھی لیبیا شام اور عراق نہیں بننے دیا صحیح بلکل ہے دیکھیں نا ان کے اس کردار کو بھی تو دیکھیں نا جہاں ایک سپاہی جو ہے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر وہ راتوں کو جا کر حفاظت کرتا ہے تو کم از کم اس سپاہی کی شہادت کا بھی آپ خیال کرتے ہیں کہیں تو کوئی لچک ہوتی پاکستان کے لیے ہوتی ایک بڑی اہم آپ نے جو بات کی کہ بہت سارے ان کے لوگ تو پہلی باہر جا کر بیٹھ گئے ہیں بچ ایک اور چیز دیکھیں یہاں پہ آپ عوام کو آہستہ ایسا سمجھ آنا شروع ہو جائے گی سوشل میڈیا پہ چلیں ایک بہت ہی آوٹ آف کنٹرول کیمپینز ہمیں نظر آتی ہیں جس کو شاید مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ہم اس طریقے سے ٹیکل نہیں کر پارے جیسے ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کو پکڑتے برت کا نشان بناتے تو شاید آئندہ بھی جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے تھوڑا بہتر ہوتا لیکن وہ سوشل میڈیا دیکھنے والے پاکستانی وہ عوام جو باہر ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو ابھی بھی جس قسم کا ایک تو بلائنڈ عشق میں مقتلہ ہیں اور اسی کا نتیجہ شاید ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے جو جگہ جگہ پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جس جس نویت کے ہو رہے ہیں کہیں پر وہ کانگرسمن کو لکھا جا رہا ہے کہیں پر کسی کوئی میل بھیجی جا رہی ہے اس کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بری طرح پاکستان پر ریفلیکٹ ہوگا دیکھیں میں نے جیسے کہا نا کہ جب انٹرنیشنل ایجنڈا ہوتا ہے تو اس کا نیریٹیف بنائے جاتا ہے اور جب آپ کا سوشل میڈیا کنٹرول میں ہو اور جن طاقتوں کے کنٹرول میں ہے وہی آپ کا نیریٹیف بنا دیتے ہیں اس کے اوپر تو یہ بات تو دھکی چھپی نہیں ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہی ایک مسیح ہے یہی ایک اماندار آدمی ہے اسی نے پاکستان بنانا ہے اور اسی نے نیا پاکستان بنانا ہے اور اسی نے مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو آپ دیکھیں نا ہر وہ سینٹیمنٹ جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں وہ بیانیاں ان کی طرف سے آیا ہے اور اس کو لوگوں کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے وہ ٹھیک ہے اگر مجھے بھی چوبیس گھنٹے ہی بتایا جائے کہ جی فلا شخص بہت اماندار ہے اور پھر اس کو کاؤنٹر کرنے والا کوئی نہ ہو کوئی نہ ہو اور دوسری یہ کہ جو شخص جو لوگ پہلے اس کام میں تھے ان کے لئے بھی ایک نیریٹیف سیٹ کیا گیا ہو کہ یہ چور ہیں یہ چور ہیں تو وہ دونوں چیزیں پیرلی چلیں کہ ایک طرف تمام آپ کی جو سیاسی پارٹیاں تھیں ان کے لیڈران کو بتایا گیا کہ یہ چور ہیں اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو صاحب ہیں یہ بڑے اماندار اور آنیسٹ اور مسیح ہیں تو اب آپ کی جو قوم ہیں وہ تو ظاہر عوام تو بہت معصوم سے ہوتے ہیں ایک سوچل میڈیا کیمپین کے اندر آ جاتے ہیں جب ان کو یہ پتا ہو کہ یہ باقی چور تھے اور یہ ایک اماندار تھا اور پھر اس اماندار کو نکال دیا گیا ہے تو لوگ تو آپ کا پتا ہے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اب اس سے بڑھ کے جو ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو اپنی لابنگ کے لئے جو فارمز ہائر کیوئی ہیں باہر چاہے وہ کریگ مرے کی صورت میں بیانات آ رہے ہوں ظلم خلیلزاد کی صورت میں ہوں اور بہت سارے ہیں ان کی پارلیمنٹیرینز میں ریزولوشنز میں بات ہو رہی ہے کئی کوئی بیل آ رہا ہے وہ کس طریقے سے کاؤنٹر کریں گے کیونکہ وہ سارے کے ساری بنیاد بنا رہے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہے سب سے پہلے جو آپ کی ملک میں وہ لوگ ہیں جن کو محبے وطن کہتے ہیں حکومت ہے یہ سٹیک ہولڈر سے میری تو یہ ایڈوائز ہے کہ پہلے ہمیں اپنی اپنی انٹرنل پالیسی بنانی چاہیے کہ ہم نے کس کی بات سننی ہے آپ فورن پالیسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور آپ اس بات پہ غور شروع کر دیتے ہیں کہ ظلم خلیلزاد پاکستان کیلئے کیا کہہ رہا ہے یہ دنیا میں کہا جا رہا ہے پہلے آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں اس وقت ان کی سننے کی ضرورت ہے یا اپنی پالیسی بنانی کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نو مائی کے واقعے کے بعد سب کو ہی غور و فکر کر کے آئندہ دس سال کی پالیسی بنانی چاہیے کہ یہ نو مائی جیسے واقعات دوبارہ نہ ہوں اور جو انٹرفیرنس ہے جس سازش کا ہم شکار ہو گئے ایک طرف تو ہم اپنی سردوں کی فاظت میں لگے رہے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں سردوں سے حملہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے ہمارے اندر ہی کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا سوشل میڈیا کی ٹیمز تیار کی گئیں پچھلے پانچ سال پہ پہ کام ہو رہا تھا اور پھر آپ دیکھیں کہ آکے انہوں نے پاکستان کو کہاں لاکے پکڑا کہ اپنے اندر ہی سازش کر دی جو پچھتر سالوں میں انڈیا آپ کے اس واغعہ بارڈر سے اندر نہیں گھس سکا آپ کے اندر سے ہی ایک شخص نے آپ کا کور کمنڈ رہو جلوا دیا تو یہ سوچنے کی چیزیں ہیں اور یہ وہی ہو سکتی ہے جو آپ کا سوال تھا کہ باہر کے لوگوں کی انٹیفرنس نہ ہو ہم اس پریشر میں نہ آئیں اور حقائق بتائیں دیکھیں ہمیں پہلے بتانا ہوگا باہر کے لوگوں کو کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں ہم ان کو چھوڑ کے دوسروں کی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں جنگوں میں گھس جاتے ہیں جیسے جنرل مشرف نے ساری زندگی باہر جا کے یہ کہا کہ ہم پاکستان میں ٹیررزم کے خلاف فائٹ کریں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میں ایک بزنسمن ہوں اور باہر بیٹھا ہوں اور جب مجھے یہ پتا چلے گا کہ ایک ملک ٹیررزم کے خلاف فائٹ کر رہا ہے تو میں اس میں انویسمنٹ کیوں لاؤں گا دیکھیں نا آپ کو کوئی بھی انویسمنٹ نہیں دے گا آپ کو پہلے تو اپنے آپ سے پہلے اپنے ملک کو مارکٹ کرنا ہے دنیا میں کہ پاکستان پاکستان کی اچھائیاں کیا کیا ہیں پاکستان کیا پیش کر سکتا ہے پاکستان کے پاس کس قسم کی ٹیلنٹ موجود ہیں آپ کی سکسٹی فائی پرسن یوتھ ہے قدرتی وسائل سے آپ کا ملک بھرا پڑا ہے آپ لائن آرڈر ٹھیک کریں ٹیرزم ٹھیک کریں آپ کہیں وہ قرب نہ کیا کریں دوسرے ممالک کے آگے جا کے ہم آج کس ملک کی پالیسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کس سے نہیں کھڑا ہونا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آج تک جو حکومت جاتی ہے آنے والی حکومت احتساب کمیشن منا دیتی ہے جب تک فیصلہ آنا ہوتا ہے تو پرانے والے پھر حکومت میں آ جاتے ہیں حکومت سے کوئی جانا ہے اس لیے نہیں چاہتا کہ آپوزیشن میں آ کے جیلوں میں ہوں گے نہیں پھر اس کے بعد دیکھیں ایک نیا احتساب کمیشن اور پھر پرانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو چلے ایک بار ہم قومی اتفاق کے رائے کمیشن کوئی لینا دینا نہیں ہر بار ہم نے ایک چیز کھوئی ہے ہم نے کلیشن کو کلچر لے آئے جب اگوان وار چل رہی تھی اس کے بعد نائن الیون کے بعد آپ نے اپنی پوری قوم کو تباہ کر لیا آج آپ دنیا میں ایک اور دو بلین ڈالر کے لیے ترس رہے ہیں تو اس کا مطلب کہیں تو فیلئر ہے نا تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آپ نے بھی قومی اتفاق کے رائے کی بات کی اب اس اتفاق کی بات کرتے ہیں جو آپ نے ایمکیم کے مختلف گروہوں میں لانے کی کوشش کی جو بظاہر نظر آیا تو بظاہر جو اتفاق نظر آ رہے ہیں وہ واقعی ویسا ہی ہے یا اکہ دو کا ہم آوازیں سنتے ایمکیم کے اندر بہت سارے لوگ کو شاید کچھ شکایات رہتی ہیں دیکھیں جو بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اس میں اختلافات تو ہوتے ہیں اگر کہیں اختلاف نہیں ہے تو وہ ذرا پریشان کن بات ہے کہ اختلاف کیوں نہیں آ رہا کہیں سے اگر آپ اسٹری میں جائیں کراچی کی خاص طور پر تو ایمکیم پاکستان جو ہے وہ ایک سنگل پارٹی ہوا کرتے تھے اور اس کے سامنے کوئی بھی نہیں تھا اور اگر کوئی تھا بھی تو وہ کانسلر بھی نہیں بن سکتا تھا اور ایسا کئی سال رہا لیکن اس کے بعد پھر ملٹی پارٹیز آ گئیں اور ان ملٹیپل پارٹیز نے بھی کوشش کی کہ کراچی کی آنرشپ لے لیں جس میں آپ کا پی ایس پی بھی بنی پھر آپ کا ٹی ایل پی بھی بنی تحریک انصاف بھی آ گئی سب آ گئی پی پرس پارٹی نے بھی کوشش کی جماعت اسلامی نے اپنا بڑا پچھلے دو سالوں میں اپنا ایک وائٹل رول پلے کرنے کی سوشل میڈیا کے طرح ایروڈائزنگ کی لیکن آپ یہ دیکھیں ان ساری ملٹیپل پارٹیز نے بھی مل کے کراچی کا مقدمہ کہی